ہیلو اسلام علیکم یہاں ڈاکٹر حدی ہیار ویلکم بیک آج کا ٹپک جو ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ آف آکسیجن اور دوسرا ٹپک کیا ہے فیکٹر ایفیکٹنگ آکسیجن بائنڈنگ آنڈ آکسیجن لیبریشن یعنی آکسیجن کو کس طرح سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے لنگ سے ٹشو تک ہم سارا کا سارا تفصیل سے پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جس کی مدد سے آکسیجن ہیموگلوبین کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے اور کب وہ آکسیجن ہیموگلوبین سے لیبریٹ ہو جاتا ہے یعنی نکل جاتا ہے تو یہ آج کے ویڈیو میں دو ٹاپکس ہیں جن کا انشاءاللہ آپ کو زبردست جواب ملے گا لیکن آخر تک دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آکسیجن ٹرانسپورٹ پہ جانے سے پہلے اگر آپ تھوڑی بار یہاں پر اس ڈائیگرام کو دیکھیں یہاں پر آپ کو ہارٹ دکھایا جا رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارٹ ایچ سے جو بلڈ ہے وہ کون سا بلڈ ہوگا وہ ہوگا بغیر آکسیجن والا بلڈ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ٹھیک ہے یہ جائے گا کہاں پہ جائے گا یہ آ جائے گا آپ کے لنگز کی طرف آ کے لنگز کے اندر چونکہ آپ سانس لیتے ہیں آکسیجن گیس آپ کے لنگز کے اندر آ چکا ہوگا تو میں یہاں پر آکسیجن او ٹو لکھ لیتا ہوں یہ آکسیجن اس بلڈ کے اندر آ کے پھر یہی بلڈ آپ کے لنگز سے باہر آ کے اب یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں ادھر میں تھوڑا سا آپ کے لئے اس طرح کی نشان چھوڑ دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ بلڈ واپس آپ کے ہارٹ میں آ جائے گا تو ایک چکرہ میں نظر آ رہا ہے ایک قسم کا سرکولوشن ہمیں نظر آیا جس میں ہارٹ سے بلڈ جو ہے وہ نکل کے لنگز کی طرف جا کے لنگز سے آکسیجن لے کے واپس کہاں پر آ جائے گا ہارٹ کے اندر آ جائے گا اب اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ نے یہاں سے اس سٹیشن پر جس طرح گاڑی آ کر ایک سٹیشن سے مسافر کو اٹھاتے ہیں بلکل یہاں پر بلڈ نے لنگز کے اندر آ کر یہاں سے ایک مسافر آکسیجن کو اٹھا لیا اور یہ بلڈ جب ہارٹ کے اندر آئے گا تو ہارٹ سے یہ بلڈ واپس باہر جا کر ایک اور بڑا سا سفر اختیار کرے گا یہ جو بڑا سا سفر ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سسٹیمک سرکولیشن سسٹیمک سوائی ایس ٹھیک ہے سسٹیمک سرکولیشن اس کو ہم نام دیتے ہیں سسٹیمک سرکولیشن یہاں پر یہ اکسیجن والا جو بلڈ ہے جس کے اندر اکسیجن موجود ہیں وہ یہاں پر آ جائے گا آپ کا جو کیپلریز جس ہم ٹیشو کہتے ہیں اب ظاہر ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا پڑے ہوئے یہاں پر ہمارے پاس سیلز پڑے ہوئے یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے سیلز پڑے ہوئے تو اس جگہ کو میں کیا نام دیتا ہوں یہ ہے بھئی آپ کا ٹیشو جس اکسیجن کو بلڈ نے یہاں سے اٹھایا تھا وہ اکسیجن یہاں پر ٹیشو کو واپس دے دے گا تو میں یہاں پر انگلیش میں نکلاف یوز کرتا ہوں اکسیجن یہاں پر لوڈ ہو گیا اور یہاں پر ٹیشو میں آ کر اکسیجن ان لوڈ کرے گا اکسیجن یہاں سے بلڈ سے باہر آئے گا تو جو اکسیجن تھا وہ یہاں پر باہر آ جائے گا ظاہر یہ اکسیجن کس کو چاہیے سیلز کو چاہیے سیلز کو کیوں چاہیے تاکہ سیل اپنے لئے کیا جنریٹ کرے انرجی کو جنریٹ کرے ٹھیک ہے کیا کرے انرجی کو جنریٹ کرے اکسیجن کی مدد سے گلوکوز کی تھوڑ پوڑ ہو سکے میٹابولیزم ہو سکے ہمیں ہمیں پاس ایٹی پیز آ جائے کیمکل ریاکشن ہو جائے تو اسی لئے اکسیجن کو یہاں آنا پڑے گا پھر اس کے دوران کیا ہوگا جب سیل اکسیجن گیس یوز کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ سیل کے اندر ایک اور گیس پروڈیوس ہو جائے گا کس کے نتیجے میں اکسیجن کے آنے کے نتیجے میں اور سیل کے اندر چیزوں کے ٹوٹنے کے نتیجے میں سیل کے اندر ایک گیس پیدا ہو جائے گا کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس یہ گیس جو ہے یہ ان سیل سے واپس کام پر آ جائے گا آپ کے کیپلریز میں آ جائے گا کیپلریز میں جب یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس آ جائے گا تو آپ اس کو کیا نام دیتے ہیں ایکسچینج کا لفظ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہوا ہمارے پاس ایکسچینج یعنی گیسز کا تبادلہ اکسیجن گیس باہر آیا اور کاربن ڈائی اکسائیڈ اندر گیا بلڈ کے اندر گیا تو کس کس کے درمیان تبادلہ ہوا بلڈ اور ٹیشو کے درمیان تبادلہ ہوا بلڈ اور ٹیشو بلڈ سے اکسیجن گیس باہر آیا ٹیشو میں ٹیشو سے کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس باہر آ کے بلڈ کے اندر آیا اب پتہ ہے اس سرک کو کیا کہتے ہیں آرٹری کہاں جاتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس آرٹری ہے جس نے آکسجن والا بلڈ لا رہا تھا اور یہ جو ہے اس کو اب کیا نام دے سکتے ہیں وین کا نام دے سکتے ہیں وین کا کام صرف اتنا ہے کہ جس بلڈ نے آکسجن دے دیا اب اسی بلڈ کو یہ واپس کہاں پہنچائے ہارٹ کی طرف پہنچائے اور ہارٹ سے جیسے ہی یہ آپ کا وین ہے پر انٹر ہو جائے گا تو یہ واپس کیا کرے گا یہ واپس جو ہے لنگز میں جا کر لنگز سے اکسجن اٹھا کے ہارٹ کی اندر لائے گا ہارٹ اس کو پمپ کرے گا پھر سے بلڈ لنگز کے طرف جا کر اکسجن اٹھا کے جب وہ اکسجن والا خون آئے گا تو پھر ہارٹ پھر سے اس کو پورے جسم میں جتنے بھی ٹیشیوز ہیں ایک ٹیشیو تھوڑی ہے باڈی میں بہت سارے ٹیشیوز ہیں سب کو یہ اکسجن پروائیٹ کرے گا تو یہ چھوڑا سا ڈیاگرام تھا آپ کو میرے بتانا تھا آپ بولیں گے کہ اکسجن ٹرانسپورٹ چلے لیا اکسجن ٹرانسپورٹ ہے ٹاپک لیکن یہ ڈیاگرام سے آپ کو بہت سارا کنسیپٹ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے لنگز کے اندر آپ آ جائے ہیں انسائیڈ لنگز آپ چلے جائے ہیں بلکل جب آپ لنگز کے اندر جائیں گے تو میں نے ایک ویڈیو اس پر آپ الڈی اپلوڈ کیا ہو رہا ہے آئی ہوپ آپ نے دیکھا ہوگا اسی پلی لسٹ کے اندر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں لنگز کے پورا کا پورا سٹکچر آپ دیکھ سکتے ہیں ریسپائرشن ان مین کے ٹاپک سے لنگز کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے سے بلبلے نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے سے ببل لائک سیکچز کا ہم نے کیا نام دیا تھا الویلس کا ہم نے نام دیا تھا جو بہت سارے ہیں تو الویلائی کا نام دیں گے تو یہاں پر لنگز کے اندر جو ایک بہت سارے بلبلے ہیں ان میں سے ایک کو میں نے اٹھا لیا اس اس کا نام ہے تو میں یہاں پر کیا لکھ لیتا ہوں اے لکھ لیتا ہوں جب آپ سانس لیتے ہیں اکسجن گیس آپ کے لنگز میں آئے گا تو وہی اکسجن گیس دراصل کہاں پر ہوگا آپ کو یہ جو الویلس ہے وہ اکسجن آپ کو یہاں پر نظر آئے گا اب اس الویلس کے آس پاس خون کی چھوٹے چھوٹے سے رگے بھی ہیں تو سمجھے کہ یہاں سے بلڈ آ رہا ہے اور یہاں سے بلڈ نکل جائے گا یہ راستہ ہے بلڈ کے آنے کا الویلائی کے آس پاس جو بلڈ یہاں پر آئے گا اس میں اکسجن کی کمی ہوگی تو یہ اکسجن یہاں سے ڈیفیوز ہو کر کہاں پر چلا جائے گا بلڈ کے اندر آئے گا تو یہ اکسجن بلڈ کے اندر آئے گا تو اب یہاں سے جو بلڈ نکل رہا ہے اس کے اندر بہت سارا اکسیجن موجود ہوگا اور یہاں پر جب وہ انٹر ہو رہا گا تو اس کے اندر اتنا زیادہ اکسیجن نہیں ہوگا اس میں بہت کم اکسیجن ہوگا لیکن جو بلڈ ایک بار اس سٹیشن سے گزر جاتے ہیں ظاہرہ اکسیجن اٹھائے گا تو اس بلڈ میں بہت سارا اکسیجن ہوگا یہاں تک بھی کلیر کر دیا ہم نے ایک قسم کا ایکسچینج آپ کے لنگز کے اندر ہوا ایک قسم کا ایکسچینج اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کونسا ایکسچینج ہوا بلڈ کے اندر پہلے سے کونسا گیس موجود ہوگا کاربن ڈائیکسیڈ گیس موجود ہوگا کاربن ڈائیکسیڈ گیس بلڈ سے کہاں پر آئے گا الولائن کے اندر آئے گا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایکسچینج ہو گیا اکسیجن آیا بلڈ کے اندر کاربن ڈائیکسیڈ بلڈ سے الولائن کے اندر آئے گا تو ایک ایکسچینج آپ کو لنگز کے اندر نظر آیا دوسرا ایکسچینج آپ کو باڈی کے جو باقی ٹیشوز ہیں وہاں پر آپ کو نظر آیا یہاں پر اکسیجن لوڈ ہوا اور یہاں پر اکسیجن ان لوڈ ہوا مطلب لوڈ کا مطلب کہ جب اکسیجن بلڈ کے اندر آئے گا تو آپ کہتے ہیں اکسیجن لوڈ ہوا جب اکسیجن بلڈ سے باہر آئے گا تو آپ کہتے ہیں اکسیجن بلڈ سے باہر آیا ان لوڈ ہو گیا کاربن ڈاکسیٹ کو اتنا زیادہ لفٹ آج نہیں دیں گے کیونکہ نظر تو آ گیا ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ آکسیجن گیس جو ہے وہ بلڈ کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کے ساتھ آکسیجن بائنڈ ہو جاتا ہے تو اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کا جو بلڈ ہے سپوز ابھی تھوڑا سمیں ڈاکرام بڑا کر کے لکھ لیتا ہوں یہ جو آپ کا بلڈ ہے اس بلڈ کے اندر آپ کو نظر آئیں گے اور ان سیلز کا نام کیا ہے ان سیلز کا نام ہے ریڈ بلیڈ سیلز ریڈ بلیڈ سیلز یہ اس کو ریڈ بلیڈ سیلز اسی لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اس پاس ایک خاص قسم کا پروٹین ہے ریڈ کلر کا پروٹین ہے اور اس ریڈ کلر کے پروٹین ہم اللہ کیا نام دیتے ہیں ہیموگلوبین کا نام دیتے ہیں آشارٹ کٹ میں میں اس کو کیا لگ دیتا ہوں ایچ بھی لکھ دیتا ہوں ہیمو گلوبین ایک پروٹین ہے چار پولی پپٹائٹ کا ایک پروٹین ہے 574 امائنو ایسیڈ سے مل کے بنا ہوا ہے سرخ کلر کا ایک پروٹین ہے ہیمو گلوبین کے نام سے اور یہ ربی سی کے اوپر ہے یہ جو ہیمو گلوبین ہے اس کے اندر کتنے چینز ہوتے ہیں اگر میں اس ہی ہیمو گلوبین کو یہاں پر آپ کے لئے دکھاؤں تو اس کے لئے ایک دو تین چار there are 4 چینز اگر میں یہ ایک لکھ لیا تو یہ رہا دوسرا یہ رہا تیسرا یہ رہا چھوتا یہ چار پولی پپٹائٹ چینز مل کے کیا منائے گا ہیمو گلوبین بنائے گا اب آپ کو پتا ہیمو گلوبین کے اندر آپ کو آئرن بھی ملے گا ٹھیک ہے ہیمو گلوبین سارا پروٹین ہے تو یہاں پر آپ کو ایرن بھی ملے گا ادھر بھی آپ کو ایرن بھی ملے گا ادھر بھی آپ کو فی فی آئرن آپ کو ملے گا ہیموگلومین ہے ادھر آپ کو آئرن ملے گا پورفائریننگ بھی آپ کو ملے گے لیکن کام کے چیز کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک پروٹین ہے اس کے اندر آئرن پھڑا ہوا ہے اب سب سے پہلے کیا ہوگا سب سے پہلے اکسیجن اس کے ساتھ بائنڈ کرے گا اس میں سے ایک ہیموگلومین کے ایک مالیکل کے ساتھ جو ہے یہ بائنڈ کرے گا ایک پولیپپٹیج چین کے ساتھ یہ بائنڈ کرے گا اس کے بعد کیا ہوگا اسی وقت فوراں سارے کے سارے ایکسیجن گیس یہاں پر ملتے ہیں یہ دیکھو ہم نے پہلے سنا تھا کہ ایکسیجن گیس ہمارے گلومین کے ساتھ بائنڈ ہو بات ختم لیکن بات سنیں یہ جو سٹرکچر ہے یہ پہلے بہت ہمارے گلومین کا سٹرکچر پہلے بہت زیادہ ٹین سٹرکچر ہوتا ہے بہت زیادہ ٹین سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر جو علاقے ہیں اکسیجن کو اٹیج کرنے کے جو جگہ ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں تو اکسیجن کو بائنڈ کرنے والے جگہ ایکسپوز نہیں ہوتے ہیں شروع میں ایک اکسیجن جب یہاں بائنڈ کرے گا ایک اکسیجن جب بائنڈ کرے گا تو اس کے بائنڈنگ سے پورے ہمارے گلومین کے مالکل میں کچھ چینجز آ جاتی ہے چونکہ یہ پروٹین ہے پروٹین کے اندر چینجز آ سکتی ہے تو اس چینجز کے بعد ہمارے گلومین کے اندر وہ جگہ بھی دکھائی دینا شروع کریں گے جس کے ساتھ اکسیجن بائنڈ کرے گا تو ایک اکسیجن شروعات لے گا وہ جگہ بناے گا بہت سارے اکسیجن پیرا کر یہاں پر اس کے ساتھ کیا کریں گے بائنڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو اکسیجن ہے یہ ہمارے گلومین کے ساتھ بائنڈ کر کے کیا بناے گا اب میں اس کے لئے اس طرح لکھ لیتا ہوں HBO2 اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اوگزی اوگزی مطلب اکسیجن اٹیج اوگزی ہیمو گلومین یہ رہا آپ کا اوگزی ہیمو گلومین اب میں شورٹ کٹ میں یوں لکھوں گا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہیمو گلومین ہے ٹھیک ہے اچ اور اس نے اپنے ساتھ کیا اٹیج کیا ہوئا ہے اوگزیجن کو اس نے اٹیج کیا ہوئا ہے 2,3,4 اس نے اس لئے اٹیج کیا ہوئا ہے اب یہ کہاں پر ہوا اس میں ربی سی نے اکسیجن کو اپنے ساتھ اٹیج کہاں پر یہ سارا کا سارا یہاں پر لنگس کے اندر ہوا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں لنگس کے اندر ہو گیا اب بلڈ نے کیا کرنا ہے وہ جو بلڈ ہے جس میں اہموگلوبین کے ساتھ اکسیجن اٹیج ہو گیا یہ آپ کے ہارٹ میں آئے گا اب وہی ایچ بی او ٹو یہ یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا ایچ بی او ٹو اکسی ہیموگلوبین یہاں پر بھی ہوگا تو یہ اکسی ہیموگلوبین جو ہے یہ موف کرے گا اب ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اکسیجن ہیموگلوبین کے ساتھ اٹیج ہوا تھا کیا یہ ہمیشہ کے لئے اس طرح سے اٹیج ہوگا کیا یہ پوسیبل ہے کہ یہ اکسیجن اس سے ہٹ جائے بلکل اس کو ہٹانا ہوگا بلکل اکسیجن کو ہم نے ہٹانا ہوگا ابھی دیکھو ابھی یہاں پر آپ ذرا دیکھیں ایچ بی ہیموگلوبین اکسی ہیموگلوبین یہ جب اکسیجن کو چھوڑ دے گا اب دیکھو اکسیجن بلکل ریلیز ہو چکا ہے اس کو انگلیش میں لیبریشن بھی کہتے ہیں لیبریٹ ہو گیا یا آپ کہہ سکتے ہیں انلوڈ ہو گیا تو یہ جو اکسیجن لیبریشن ہے یہاں پر بہت مزید کی بات ہے کہ یہ کس طرح کن حالات میں یہ اکسیجن کو ریلیز کر دے گا کن حالات میں کام کی چیز اب اسے آپ کو بتانا میں نے شروع کر دیا ہے کہ اکسیجن کب تک ہموگلوبین کے ساتھ زیادہ اچھے سٹرانگ طریقے سے اٹیچ ہوگا اور کب یہ اپنے آپ کو گزارہ درمیانہ طریقے سے ریلیز کرے گا اور کب یہ اپنے آپ کو زیادہ ریلیز کرے گا تو یہ ہم نے آج فیکٹرز دیکھنے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا اسی لیکچر کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا تو بھائی جب ہم لوگ یہاں پر ٹیشو کے اندر آ جاتے ہیں ٹیشو کے اندر کس طریقے سے میں یہاں پر لکھ دوں یا تو اگر فیکٹرز ایفیکٹن اکسیجن بائنڈین لیبریشن کون کون سی چیزیں اکسیجن کو بائنڈ کریں گے کون سی چیزیں لیبریٹ کریں گی وہ فیکٹرز میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں کہ کس طرح اس کو ریلیز کرے گا سب سے پہلے آجو ہے ہمارے پاس ہے پارشل پریشر اکسیجن اکسیجن کا جو پارشل پریشر دیکھو جہاں پر بھی آپ کے پاس ایک مکسچر اس کے اندر گیس ہے تو گیس کا جو اپنا کوئی نو کوئی پریشر تو ہوگا ایسا ہوئے نہیں سکتا ہر گیس کا اپنا کوئی پریشر ہوگا تو جب یہ کسی مکسچر کے اندر ہوگا تو پھر اسی گیس کا پریشر کا نام ہے پارشل پریشر اب جو چاہتے ہیں ہوا کے اندر بہت ساری گیس ہے اکسیجن ہے کاربن ایکسیٹ گیس ہے نیڈوجن گیس ہے تو ہر گیس کا ہوا کے اندر ہر گیس کا پریشر اگر آپ نکالیں گے تو دیت اس کا لئے پارشل پریشر اب پیٹ گیس پارشل پریشر اب نیڈوجن پارشل پریشر اب کاربن ایکسیٹ ان اکسیجن تو اکسیجن کا جو پارشل پریشر ہے اگر اس کو زیادہ کیا جائے میں تو رب سے یہ نشان اگر اس کو انکریز کر دیا جائے اسے کیا ہوگا انکریز بائنڈنگ انکریز بائنڈنگ یعنی لوڈنگ اب آپ تو سمجھ گئے لوڈنگ کا مطلب کیا ہے جب اکسیجن کا پارشن پرشن زیادہ ہوگا تو اس وقت زیادہ زیادہ ہیموگلوبین وہ اکسیجن کے ساتھ بائنڈ کرے گا پتہ ہے کہاں پر اکسیجن کا پارشن پرشن زیادہ ہے ٹیشو پہ یا لنگز کے اندر تو آپ کے پاس امچن ہے دیکھو جب آپ سانس لیتے ہیں تو بہت زیادہ اکسیجن گیس آپ کے لنگز کے اندر آئے گا بن اس بات ہے آپ کے باڈی سیلز میں تو یہاں پر اکسیجن کا پارشن پرشن بہت زیادہ ہوگا اسی لئے آپ یہ کہتے کاز بائنڈنگ لوڈنگ جو ہے یہ کہاں پر ہوگا یہ آپ کا لنگز کے اندر ہوگا تو یہ یہاں سے ایک بار کلیر ہوگا لنگز زیادہ چونکہ پارشن پرشن زیادہ ہے تو اسی لئے یہاں پر اس کو بائنڈ کر دے گا اب اگر میں یہاں پر یہ بھی لکھ دوں کہ اگر ہم دیکھیں پارشن پرشن اپ اکسیجن جو ہے اگر اس کو کم کر دیا جائے تو یہ آپ کو کہاں پر کم ملے گا اگر اس کو کم کر دیا جائے تو یہ کیا کاز کرے گا ڈیکریز بائنڈنگ اس سے بائنڈنگ کیا کرے گا کم ہو جائے گا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیبریشن کیا کرے گا زیادہ ہو جائے گا لیبریشن زیادہ ہو جائے گا لیبریشن کا دوسرا نام کیا ہے ان لوڈنگ تو ان لوڈنگ جو ہے یہ زیادہ ہوگا اب سوال یہ ہے کہ اکسیجن کا پارشن پرشن کہاں پر کم ہے تو جہاں پر یہ ٹیشیوز ہیں یہاں پر اکسیجن کا پارشن پرشن کم ہے سو اس سے کیا ہوگا یہاں پر لیبریشن ہوگی لنگز کے اندر جو ہے بینڈنگ ہوگی اگر ہم سی لیول پر دیکھیں جہاں پر پارشن پرشن بہت زیادہ ہے وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر آپ کا جو ہیموگلوبین ہے کتنا وہ کتنا سیچوریٹ ہو سکتا ہے یہاں پر ایک لفظ ہے سیچوریٹ اب سیچوریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ہیموگلوبین کے ساتھ بہت سارے اکسیجن گیس مالکیوز مکمل طور پر اٹیچ ہوگئے تو یہ اسے سیچوریشن اگر بہت زیادہ اکسیجن اٹیچ ہے تو فولی سیچوریشن کہتے ہیں کہ 20 ml 20 جو ml اکسیجن ہے یہ آ جائے گا آپ کے ہیموگلوبین پر اور کتنے بلڈ میں 100 ml آپ کا جو بلڈ ہے 100 ml بلڈ آپ لے لیں 100 ml بلڈ آپ لے لیں وہ 100 ml بلڈ جو ہے کتنے اکسیجن کو بائنڈ کرے گا 20 ml اکسیجن کو بائنڈ کرے گا لیکن یہ کہاں پر ہے یہ فگر آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کہاں پر ہے یہ سی لیول پر ہے چلو میں آپ کے لئے لکھ لیتا ہوں یہ کہاں پر ہے 8 سی لیول 8 سی لیول ایسا ہے لیکن جب آپ انسان کے باڈی کے اندر آ جائیں گے انسان کے باڈی کے اندر جو پرشل پرشل ہے وہ کتنا ہے اس کے مطابق تھوڑا سا کم ہے لیکن وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر اگر آپ دیکھیں انسان کے باڈی اگر آپ 19.6 ml جو ہے وہ آپ کا ہیموگلوبین جو ہے وہ اکسیجن کو اٹھائے گا 19.6 ml اکسیجن جو ہے اور کتنے بلڈ میں 100 ml کا جو بلڈ ہے 100 ml کا بلڈ 100 ml کا بلڈ نے 20 ml اکسیجن کو لے لیا اور انسان کے جیسے میں دیکھو وہ سی لیول پر اتا انسان کے باڈی کے اندر 100 ml بلڈ جو ہے کتنا اکسیجن اٹھا ساتا ہے 19.6 تھوڑا سا بس تھوڑا سا فرق آ گیا ہے اب یہاں پر رکھے سکتے ہیں کہ تقریبا 98% جو ہے پھر بھی آپ کا بلڈ سیچوریٹ ہو گیا ہے پھر بھی اس نے بہت زیادہ تو یہ ہمارے باڈی کا میکسیمم کیپیسٹی ہے 19.6 ml اکسیجن کو ابھی بھی ہم بینٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کا کیپیسٹی یہ نمبر آپ کو میں نے جس بتانا تھا یہ نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے سی لیول پر آپ نے 20 ml اٹھانا ہے اور باڈی کے اندر آپ نے کیتا ہے 19.6 ml آپ نے اٹھانا ہے یہ اپنے نمبر آپ نے یاد رکھنا تھا چلیں فیکٹر نمبر 1 تو ہو گیا فیکٹر نمبر 2 کیا چیز ہے فیکٹر نمبر 2 ہے پی ایچ یہ تو کیسے تھے کاربن ڈائیک سائیڈ اب دیکھو کاربن ڈائیک سائیڈ کا جو پارشل پریشر ہے میں دیکھو کہ پارشل پریشر اپنا ہے پی سی او ٹو اس کا کیا اثر ہوگا آکسیجن کا ہموگلوبن کے ساتھ بائنڈ کرنے میں اور لیبریٹ کرنے میں جو کچھ آپ نے یہاں پر سنا تھا یہاں پر اس کا اپوزیٹ کر کے بول دو بات ختم یعنی اگر میں نے کاربن ڈائیک سائیڈ کو زیادہ کر دیا اگر میں نے کاربن ڈائیک سائیڈ کو زیادہ کر دیا تو اس کی اولٹ ہوگا وہاں پر اکسیجن کی زیادہ کرنے اسے بائنڈنگ زیادہ ہوئے تو یہاں پر کیا ہوگا causes یہاں پر increase بائنڈنگ یہاں پر ہم کیا کریں گے increase liberation increase liberation 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 کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں unloading کہتے ہیں اگر آپ نے کاربن ڈائیک سائیڈ کو زیادہ کر دیا تو اسے کیا ہوگا liberation زیادہ ہوگا آپ دیکھیں کہاں پر کاربن ڈائیک سائیڈ کا پارشن پشن زیادہ ہے lungs میں یا ٹیشو میں تو ٹیشو میں پھر کاربن ڈائیک سائیڈ کا پارشن پشن زیادہ ہے because ٹیشو کے اندر ہی تو کاربن ڈائیک سائیڈ بنتا ہے تو یہاں پر کاربن ڈائیک سائیڈ زیادہ ہوگا اسی لئے یہاں پر oxygen کو unload بھی زیادہ کیا جائے گا اور وہاں پر oxygen کو ہم لوگ load کریں گے اسی طرح سے آپ کاربن ڈائیک سائیڈ کو کم کر کے بھی اس کو بول سکتے لیکن ضرورت نہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے ٹائم شورٹ ہے max جو ہے ہمارے پاس pH اب pH کا کیا اثر ہوگا آپ کا اس کے بائنڈنگ پر دیکھیں pH یا تو زیادہ ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے اگر ہم نے pH کو کم کر دیا ٹھیک ہے میں آپ سے اگر ہم نے pH کو کم کر دیا pH کے کم ہونے کا شورٹ کٹ مطلب سمپل سے بہت سار زیادہ کو بتا بھی نہیں کہ pH کیا ہے pH کو آپ فیل آلید میں تک ہائیڈروجن آئنز کی تعداد کو کہتے ہیں مطلب وہ اس سے تو نیگٹیو لاغ ہے نیگٹیو لاغ لگا دو تو چھوڑ دو اس کو ہائیڈروجن آئنز کی تعداد جو ہے آپ اس کو کیا گیا pH کہہ دے اگر میں pH کو کم کر دوں تو pH کو کم کرنے سے کیا ہوگا ہائیڈروجن آئنز کی تعداد H پلس آئنز کی تعداد جو ہے وہ کیا کرے گے بڑھ جائے گی یہ آپ نے بتا دیتا لیکن بھائیڈروجن کی تعداد رکھے اپنے کوپڑی کے اندر pH کم مطلب ہائیڈروجن آئنز زیادہ pH pH زیادہ مطلب ہائیڈروجن آئنز کم ٹھیک ہے pH کم مطلب چیزیں بہت زیادہ ایسیڈک ہے مطلب حالات زیادہ ایسیڈک ہے اور pH زیادہ مطلب حالات کم ایسیڈک ہے بعض لوگ یہ سمجھتے کہ زیادہ pH کا مطلب ہے تیزابیت زیادہ نہیں pH زیادہ مطلب تیزابیت کم pH کم مطلب تیزابیت زیادہ زیادہ ہائیڈروجن آئنز زیادہ تیزابیت زیادہ ایسیڈک کی طرح اشارہ کر رہا تو جب آپ کا pH کم ہو جائے گا ہائیڈروجن آئنز زیادہ ہو جائے گی اس سے کیا ہوگا اس سے جو ہیموگلوبین اور اکسجن کے ساتھ ایفینیٹی ہے وہ کمزور ہو جائے گی کیوں کمزور ہو جائے گی یعنی یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں انکریز لیبریشن ہوگا کیا ہوگا انکریز لیبریشن یہاں پر وہ ہیموگلوبین یہ آپ کا ہیموگلوبین ہے HB اور یہاں پر آپ کے پاس اکسجن بھی ہے اور یہاں پر ہیڈروجن آئن بھی ہے تو جب آپ کے پاس ہیڈروجن آئن زیادہ ہوں گے مطلب pH کم ہیڈروجن آئن زیادہ یہ ہیڈروجن آئن کیا کریں گے یہ مقابلہ کریں گے اکسجن کے ساتھ تو جب زیادہ ہیڈروجن آئن ہیڈروجن آئن ہیموگلوبین پر آ جائیں گے اب ہیموگلوبین پر بہت کم آئن آئے گا اسی لیے مور ہیڈروجن آئن کیا کریں گے آئن کی جو ایفینیٹی ہے اس کو کم کر دے گا تو چانسز یہ ہے کہ لو pH پر آئن گیس ریلیز کرنا شروع کرے گا تو سوال یہ لو pH کہا پر ملے گا آئیے میں آپ یہ پر بتاتا ہوں تیشو کے اندر آپ کو پتا ہے میٹابولزم ہوتی ہے میٹابولزم کے دوران آپ کو آئن آئن بہت زیادہ آپ ملے گے اور ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو بائی فاسفو گلیسریٹ کا نام بائی فاسفو گلیسریٹ ایسیڈ ایک قسم کا ایسیڈ بن رہا ہے وہ آپ پر زیادہ ملے گا کب دوران میٹابولزم تو جب میٹابولزم یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گی اگر کم میٹابولزم ہے تو ہائیڈو جن آئین کم ہوں گی اگر زیادہ میٹابولزم ہے تو ہائیڈو آجائے تو آپ کو یہاں پر پی ایسیڈ کو کم کرنا پڑے گا اور پی ایسیڈ کم کرنے کے لئے میٹابولزم کو انگریز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سو یہ کب ہوگا ڈیکریز پی ایسیڈ ہائیڈو زیادہ لیبریشن کب جب آپ کا میٹابولزم آپ کا انگریز ہو جائے گا اب اس کو پولیٹ کر کے بولے کیسے جب میں میٹابولزم کو کم کر دوں اگر میں میٹابولزم کو کم کر دوں میٹابولزم کے کم کرنے سے ہائیڈو جن آئینز کم ہو جائیں گے یعنی وہ جو بائی فوسفو گلی سی ریٹ ہے اس کو شرک کرنے بائی فوسفو گلی بی پی جی بھی لکھا جاتا ہے جو گلوکوز کے میٹابولزم کے دوران بن جاتا ہے یا میٹابولک ریکشن کے دوران بن جاتا ہے بی پی جی بائی فوسفو گلی سی آسید یا بائی فوسفو گلی سی ریٹ ان کا تعداد یہ کم ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارے پاس چانس کیا جب ہرڈجن ان کم ہو جائے گا پی ایچ بڑھ جائے گا پی ایچ کے بڑھ جانے سے ہیموگلوبین زیادہ اکسجن کو کیا کرے گا تو یعنی اب جو ان لوڈنگ کپیسٹی ہے وہ کمزور ہو جائے گی ٹھیک ہے اب وہ لیبریٹ نہیں کرے گا ٹیشو پہ ہیموگلوبین نے زیادہ اکسجن چھوڑنا ہے یا کم اکسجن چھوڑنا ہے یہاں پر جب بلڈ پھون جاتا ہے ہیموگلوبین آگے اکسجن ہے اب اس ہیموگلوبین نے بلڈ زیادہ اکسجن چھوڑنا ہے لیبریٹ کرنا ہے یا کم اکسجن لیبریٹ کرنا ہے یہ در سوچ نہ پڑے گا حالات کو دیکھیں گے اگر آپ کا ٹیشو میں میٹابولزم کی ضرورت فیلال نہیں ہے زیادہ میٹابولزم نہیں ہے تو ہمیں زیادہ اکسجن نہیں چاہیے پھر تو اس کے لئے کیا ہوں گے اس کے لئے آپ پی اچ پہلے سے بڑھ گیا ہو گا لیکن جب یہاں پر میٹابولزم ضرورت ہے باڈی کو ضرورت پڑی میٹابولزم لیکن یہ تو کب ریسٹ میں لیکن جب آپ کسی سائز کر رہے ہوتے ہیں آپ کے مسل جب استعمال ہو رہے ہوں گے تو یہاں پر میٹابولزم بڑھ جائے سے تیزابیت زیادہ ہو جائے گی پی ایچ کم ہو جائے گا تب اکسیجن گیس کو زیادہ کر دیں گے یعنی کتنا زبردست آٹومیٹک سسٹم ہے کہ آپ کا بلڈ اچھا اس پر میں نے ٹاپک بھی دیا تھا پہلے ویڈیو میں کہ بلڈ آرہ ہے اس میں اکسیجن ہے سار اکسیجن چھوڑ دے بلڈ ایسے چلا گیا بغیر اکسیجن گلت ہے بہت سار اکسیجن ہوگا لیکن اس بلڈ کا کچھ اکسیجن ٹیشو میں آئے گا کچھ اکسیجن ابھی بھی رہ کر اس میں چلا جائے گا لیکن دیکھنا پڑے گا کم اکسیجن آئے زیادہ اکسیجن آئے گا وہ ایک الگ بات ہے وہ depend کرتا ہے حالات پر ٹھیک ہے تو یہ میں آپ بتا دیا پی اکسیجن ہوگیا ٹھیک اچھا نیکس کیا ہے فورت نمبر پر آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں بی پی جی آپ لوگ کم ہو جائے گا اور جب پی اچھ کم ہو جائے گا تو آپ کا لیبریشن بھی بڑھ جائے گا اب اس کو الٹ پڑھو تو اس طرح سے الٹ کر کے بولو پی بی جی کم میٹابولیزم کم پی اچھ زیادہ تو اب بینڈنگ بڑھ جائے گی اور فیفت پر آ جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا تیمپریچر تیمپریچر جو ہے یہ ہمارے پاس آئے گا لاؤسٹ میں تیمپریچر کا کیا افیکٹ ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ تیمپریچر کو انکریز کروگے تیمپریچر کے انکریز کرنے سے لیبریشن بڑھ جائے گا کیا بڑھ جائے گا لیبریشن انکریز ہو جائے گا یعنی اکسیجن اور ہیموگلوبین کے اندر جو ایفینیٹی ہے وہ کمزور ہو جائے گی آپ پہ میں بتاتا ہوں جب آپ کا میٹابولیزم انکریز ہو جائے گا تو ساتھ ساتھ ٹمپریچر بھی انکریز ہو جائے گا یہ بات بلکل کلیر ہے تو ایک کونسپٹ جب ایک بار آپ کے مائنڈ میں آ گیا پی ایچ خود بخود سمجھ آ گیا بی پی جی کا بھی خود بخود سمجھ آ گیا تو جب آپ کی باڈی کے اندر میٹابولیزم بڑھ جائے گی اب یہاں پر میں نے کیا کیا میٹابولیزم کیا ہوا انکریز ہوا جب آپ کا میٹابولیزم انکریز ہو جائے گا تو آپ کا ٹمپریچر بھی ساتھ ساتھ بڑھ جائے گا جب ٹمپریچر بڑھ جائے گا تو اس کا مطلب بھی ہے کہ میٹابولیزم انکریز ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حالات بہت زیادہ ایسیڈک ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پی ایچ کم ہو چکا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب پی ایچ کم ہوئے گا تو ہیموگلوبین اکسیجن کو ریلیز کرنا زیادہ کر دے گا یعنی اکسیجن اور ہیموگلوبین کے اندر جو ایفینیٹی ہے وہ کمزور ہو جائے گی ایفینیٹی کمزور ہو جائے گی تو اکسیجن ہیموگلوبین کے سرفیس کو چھوڑ کر باہر آ جائے گا اب اس کا آپ اولٹ لے لیں تیمبریچر کو کم کرنے سے کیا ہوگا تیمبریچر اگر کم کرو گے تو اس سے لیبریشن کیا ہو جائے گی لیبریشن بھی کم ہو جائے گی یعنی یہ سارا کا سارا جو ہے یہ میٹابولیزم پر ہے تو آج ہم یہ پوری لیکچر کے بعد ہمیں ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جب بھی یہاں سے بلڈ گزر رہا ہوگا ایک کیپلری سے وہ سارا کا سارا اکسیجن لیبریٹ نہیں کرے گا وہ کبھی کم اکسیجن چھوڑ دے گا تو کبھی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر اگر آپ کے ٹیشو میں بہت زیادہ میٹابولیزم ہو رہا ہے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس وقت یہ اکسیجن کے لیبریشن کو زیادہ کر دے گا ادروائز یہ ایک نارمل لیول کا اکسیجن کو جو ہے یہاں سے چھوڑ کے نارمل حالات میں باقی اکسیجن واپس لے کے جائے گا اور اس کی کمی کو دوبارہ سے لنگ میں جا کے پوری کرے گا تو اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے فیکٹرز آج آپ نے دیکھ لیا میں توڑا سے ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک تھا کہ اکسیجن کس طرح سے ٹانسپورٹ کرتا ہے پہلے میں نے ڈائیگرام سمجھایا کہ کس طرح سے بغیر اکسیجن والا بلڈ جو ہے وہ لنگز میں آ کر اکسیجن اٹھا کے کہاں پر آ جائے گا ہارٹ کے اندھر آ گا یہ ایک سکل مکمل ہوگا ایک چکر مکمل ہوگا اس کا آپ لوگ نام دے پرمانری سرکولیشن پرمانری سرکولیشن کے بعد جو اکسیجن والا بلڈ ہے یہ پورے باڈی میں ڈسٹر بیٹ ہو جائے گا اور جہاں جہاں پر ٹیشو ہے وہاں پر اکسیجن باہر نکل کر ٹیشو کے مل جائے گا اور وہ بلڈ واپس ہارٹ میں جائے گا پھر ہم نے دیکھا کہ بلڈ کے اندر وہ کیا چیزیں جو اکسیجن بائنڈ کرے گا کہ مزید اکسیجن کو بائنڈ کرنے کا موقع ملے گا اور وہ اچھے طرقے سے سیچوریٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہیموگلوبی نے جس نے اپنے ساتھ اکسیجن کو اٹیج کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ اکسیجن ہے اب یہ اکسیجن کو کب ریلیز کرے گا بہت زیادہ ریلیز کرے گا یا کم ریلیز کرے گا اس کے اوپر ہم نے بہت سارے فیکٹرز دیکھے ان میں سے پہلا تھا کہ پارشل پشل اکسیجن تھا جب اکسیجن کا پارشل پشل زیادہ ہوگا تو وہ ایفینیٹی کو بڑھائے گا اور جب کاربن ڈیکسیل کا پارشل پشل زیادہ ہوگا وہ ایفینیٹی کو کم کرے گا پھر ہم نے پی ایچ کو بھی دیکھا تھا کہ جب بھی پی ایچ کم ہوگا تو لیبریشن زیادہ ہوگی اور اگر پی ایچ زیادہ تھا تو لیبریشن جو ہے وہ آپ کا پھر کم ہو جائے گی یہ میں نے آپ کو ریزن بھی بتا دیا تھا پھر ساتھ اپنے ٹیمیچر بھی دیکھا اور بی پی جی بھی دیکھا اس کے ساتھ ہی خوپ آپ کو آج کا یہ سارا کا سارا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور لاسٹ میں ایک چیز میں بڑھ بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مائنڈ میں کبھی بھی دوسروں کے بارے میں اکدم سے ججمنٹ نہ کیا کرے کوشش کیا کرے ججمنٹ اکدم سے آپ کسی کے بارے میں اکدم سے کوئی فیصلہ پاس کرتے بس یہ ایسا ہے تو ایسا ہے کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی رائے اپنے مائنڈ میں کسی بھی شخص کے خلاف بنانا ہو تو اس پر ستھاؤزن ٹائم سوچنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے ان کے کئی ایک دو آداد کے وجہ سے ان پر فتوہ جاری نہ کیا کرے یہ آپ کے دوستوں میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے دوستوں کے بھائی ہیں آس پاس کے لوگ ہیں ایک دم سے ان پر ججمنٹ پاس نہ کیا کرے کیونکہ بہت سارے لوگ بڑے سپیشل لوگ ہوں گے اور ان کی ایک خراب عادت ہوگی جس کے وجہ سے آپ اس کے پورا انسانیت کو کسی اور کٹیگری میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ دوستوں کے بارے میں اتنا اچھا سوچنا شروع کرے گے تو آپ کے بارے میں بھی لوگ اچھا سوچنا شروع کریں گے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرا بلیک مرکر پتہ نکاہ گی رہا ہے لیکچر کے دور میں ایک جذباتی بھی ہوا تھا سوچنا شروع کریں گے سوچنا شروع کریں گے سوچنا شروع کریں گے